سلام علیکم جی آج ایک نئے دن کی شروعات کرتے ہیں آج بھی جو ہے وہ ہولی ڈے ہے تو آج ذرا گروسری کا دن تھا تو آج ہم نکلیں گروسری کے لیے تو چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں گروسری کے لیے ہم نکلیں یہاں پہ اپنے ٹاؤن میں انٹرنیشن سٹی میں گروسری کرنے کے لیے اور میں سوچا آپ کو بھی گروسری رکھا دوں کہ یہاں پہ کیا ریٹس ہیں اور ہم کیا گروسری کر کے آتے ہیں تو چلیں جی لیٹس سی کہ آج بروسری کی شاپنگ ہم کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا خریدتے ہیں اور آج کچھ میرے فرینڈز بھی آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ کھانا کھائیں گے ساتھ میں رات کو اور انجوائی بھی کریں گے اور ریٹو تو پھر رک جاتے ہیں نا نہیں کہ تو پھر رکھ کروں گے دکھر رکھ کریں گے آدم کھنا آدم کھنا ہم دیکھر ہم دیکھر ہم دیکھر موسیقی 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 بھی جو ان کی پرائیسز ہیں وہ سب مارکیٹ سے کافی اچھی ہیں کافی بہتر پرائیسز ہیں تو لیٹس ہی اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کریتے ہیں تو لولو جو ہے انتہا ٹاپ ہے آپ ان کی کمپرائی کر لیں بے شک پرائیسز باقیوں سب کے ساتھ آپ کو ایک دو درم کامی ملیں گے ہم گروسلی کے شاپنگ کچھ کھا رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں مل ہی نہیں اور آج کچھ پائیسز آئی لگیں کتھوں دو گلوں ہیں پاو گیاں دی پاس آئی لگا تو ہم گروسلی بکرہ کر کے آگے تھے اور اس کے بعد پھر ہم میٹ شاپ پہ گئے ہیں میٹ خریدا ہے وہ تو آپ نے وڈیو میں بھی دیکھ لیا ہوگا اب ہم جو ہیں وہ جو میمان ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں تو جب میمان آئیں گے تو پھر ابھی کافی کچھ بان رہے ہیں اور میمان آئیں گے تو پھر بیٹھیں گے پھر کھانے کا آپ کو بتائیں گے تو آج کا دن اچھا تھا کافی گرمی تھی اور جب جس دن پھر میمان آنے تو پھر تھوڑی عید عید سی لگتی ہے تو آج جیسے دیکھیں جیسے ہافی عید ہے کیونکہ ہم زیادہ تر اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں بہت کم دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں میمان آئیں تو یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے میمان بھی تو بچے بھی کافی خوش ہیں اور فیملی بھی کافی خوش ہیں ہم کافی خوش ہی زکانے شانے بنا رہے ہیں تو لیٹس سی آج جو ہے وہ ہم کیا کیا کھاتے ہیں نیکس پر آپ کو بتاتے ہیں اب یہ شام ہو گئی ہے اور شام کے آئی تنک ساڑھے ساڑھے ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں جی ٹینر کا ٹائم کیا بنتا ہے آج دو دن کے بعد مراقات ہو رہی ہے اس دن اتنے بیزی ہو گئے تھے جب آپ سے جو لاسٹ بات ہوئی تھی تو بہت بیزی دن تھا فل ڈے صبح سے ہی کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے تو لنچ نہیں کھایا ہوا تھا ابھی اب دو دن کے بعد میں دوبارہ بلوگ میں آئی ہم کیونکہ دو دن کافی ہیکٹک تھے اور کافی کام والے لازٹ ٹائم کھانا بھی آپ کو میں نہیں دکھا سکا کیونکہ فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے اور فرینڈز دا چانک آئے تو ہم پھر کھانا جرو کر دیا ہم سے کچھ فکچر اور ویڈیو نہیں لگی تو ابھی صبح سے کام بھی تھا اور ابھی میں نے مکڈانل آرڈر کیا ہے تو لیٹس ہی لنچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں نیکس کتھ جانا ہے ابھی فل پیک ہے شام تک بلکل کوئی وقت نہیں ہے ویڈیو کے لیے ابھی مجھے لنچ کے درمیان دورہ ٹائم ملا تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ وقت اچھا جو کچھ ایسی بات ہے کہ جب بھی بندے نے سوچا ہونا کہ بھئی اب میں ڈائٹنگ کروں اب میں کوئی بھی ایسے بائی تکیز نہیں کھاؤں گا جو میرے لیے بھری ہو تو جب بھی میں کم از کم ایسے جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے بائیر ہی کھانے پڑتے ہیں کھانے ابھی کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے میٹنگ ہے اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے میٹنگ ہے تو مجھے پتا کہ اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو راستے میں میں کسی ہوتل پہ رکھ کے کچھ کھا نہیں سکتا اور نہ ہی کسی گروسری پہ رکھوں گا بندہ سوچتا ہے بھئی ابھی ابھی میں نے ڈائٹنگ شروع کیا اب میں فروٹس کھایا کروں گا اور میں یہ کروں گا صبح بھی جلدی نکلا ہوں کچھ گھر سے لے کے نہیں آسکا اور ابھی مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی کھانا نہ کھایا تو پھر راہ تک میں نہیں کھا سکوں گا تو ابھی پھر فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے بینک میں ذرا کام تھا مال میں چیک ویک کلیر کروانے تھا تو وہ چیک کلیر کروانے کے بعد ایک فوڈ کورٹ ملا میں نے کہا یار فوڈ کورٹ سے اب کھائے لو کچھ پورا فوڈ کورٹ میں نے چھان مارا ہے آخر پھر سوئی مکڈونل پہ ہی آکے رکھی کیونکہ تین چار دن پہلے بھی کی ایف سی کھائی ہے اور بس یہ دیکھ لیں پھر ابھی کیا کرے پہتا ہے یہ اس طرح کرنا ہی پڑے گا میرا آڈر نمبر 327 ہے کافی دیر ہوگی تھی مجھے بیٹھے ویڈیو میں کافی دیر ہوگی تھی مجھے بیٹھے ویڈیو میں میں پہلی ڈال دیتا ہے ویڈیو میں کہ میں پہلے اگر ویڈیو میں ڈال دیتا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں مجھے میرا آڈر دے دو تو پہلے ہی مجھے آواز دے دیتی تو دیکھ لیں آڈینس سے درتی ہے دنیا دیکھیں آڈینس بڑے سخت بڑے سخت بڑے سخت ہے آڈینس تو آپ کی وجہ سے جو ہی میں نے ویڈیو اپن کی ہے تو مجھے آڈر مل گیا کافی پندرہ بیس منٹ ہو گئے مجھے ویڈ کرتے ہوئے ہلکہ لے لیے انہوں نے بلکل ہلکہ لے لیے تو یہ دیکھ لیں ابھی میں نے ڈائٹنگ کے لیے میں ڈائٹ کر رہا ہوں بھئی میں نے نہیں سپرائیڈ کوک نہیں مگوائی اپل جوس مگوائی ہیلڈی ہیلڈی میل اور چیٹ میل تو کوئی نہیں ایکل ہو جائے گا ففٹی پرسنٹ یہ اور ففٹی پرسنٹ یہ دونے ایکل ہو جائیں گے کیسا ہے دیکھیں چکمہ دے دی ہے نا چلیں ٹھیک کھانے کے بعد ملتے ہیں ابھی آپ تو یہ ہے جی میک چکن میک چکن کی میل اوہ کیمرہ پکڑ کے کھانا اور کیمرہ پڑھ کے دکھانا بھی آسان کام نہیں ہے تو یہ میک چکن کی میل ہم کھائیں گے تو آپ کو بھی بعد میں ملتے ہیں کھانے کے بعد اوکے کھانا کھاتے کھاتے مجھے یہ تھیال آرہا تھا کہ میک ڈونلڈ کا اس تھیار تو میں نے فری میں ہی دے دیا تو کھائی بات نہیں بھائی میک ڈونلڈ والو آپ کہتے ہیں میں فری دے رہا ہوں یہ بہت آئے گا کہ میک ڈونلڈ مجھے پے کرے گا میک ڈونلڈ مجھے پے کرے گا اپنے ایڈ کے لئے تو بھائی کو الکا نہیں لینا بھائی آئے گا پورے زور زور اصل میں وہ بھائی اپنے علی زفر بھائی نے بھی یوز کر لیا نا کہ بھائی حاضر ہے اب ہم یوز نہیں کار سکتے کہ بھائی حاضر ہے لیکن بھائی حاضر ہے آئے گا تو میک ڈونلڈ پے کرے گا ایڈ کے لئے پچھلے دینوں بھی میں نے بدا نہیں کونسی برینڈ کا ایڈ دے دی اپنے یوٹیوب میں ہم ہی ایڈ دے جا رہے ہیں کوئی ایڈ دیتا ہی نہیں ہے ہم تو ایڈ دے جا رہے ہیں لیکن کیا کریں وہ مشنیوں کو بیٹ پہنکنی پڑتی ہے ابھی وہ بیٹ پہنک رہے ہیں جب تک آپ فیش کو بیٹ نہیں پھینکیں گے وہ بیٹ پکڑے گی نہیں تو نیکس ٹائم آئے گی کیسے تو بیٹ پھینک دیئے بھائی ابھی آپ کی پیمنٹ کہیں تظہر ہے دیکھو آپ کا پا میں پیل کرتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے ایک وقت تھا کہ یہ جو میک ڈونلڈ ہے اس کو اپنے پارٹیز میں کھاتے تھے اور ہماری ہر ویک میں جو بھی کسی پر پارٹی آتی تھی مطلب کسی بھی وجہ سے کسی پر پارٹی ڈالتے ہیں فرنڈ پر جو میک ڈونلڈ پر کرتے ہیں چلو بھی میک ڈونلڈ پر اور دیکھ لیں ابھی ازان ہو جے پھر آپ کو اتاتے ہیں ڈونلڈ پر پارٹو تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری ہر پارٹی ہر گیٹ ٹوگیتر جو ہے وہ مکڈونل پر فاکر پاس اور ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ جی آج مکڈونل مکڈونل کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے جی یہ ہیلتی نہیں ہے اور آج سوچتے ہیں یار یہ تو ہیلتی نہیں ہے یہ تو سید کے لیے اچھا نہیں ہے اور سامنے پڑا بھی اور پھر بھی چوائس کتے ہیں کہ اس سے علاوہ کوئی اور دوسری چیز کھا رہے نا یہ نہ کھائیں تو بہتر ہے یار یہ اچھا نہیں لگے گا سید تو بندہ سیانہ ہوتا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ یا شاید شاید وقت اچھا آجاتا ہے پیسے آجاتے ہیں شاید اس لیے شاید پیسے تو اتنے کوئی نہیں آئے پیسے تو وہ ہی نہیں ہے اتنے کہ بندہ آپ چوائس کرنے لگے اللہ شکر ہے جب ہی ملے کھانا چاہیے لیکن پھر بھی بندہ سوچنے لگی جاتا ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ اب یار یہ نہیں کھاتا یہ اچھا نہیں ہے یہ سید کو اچھا نہیں لگے گا شاید تو آپ نے بھی سبسکرائب کرنا تو پیسے آنے ہیں بھائی کو میر کریں لوگ کرتے ہی نہیں ویو دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ بھی ویوز آتے ہیں لیکن لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ایسے نہ کریں کوئی بات نہیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے فرق تو پڑے گا لیکن نہیں کریں گے تب بھی کوئی نہیں پڑے گا یار کیا ہو جائے گا کاردیں تو اچھا ہے جو ایڈ فان بھائی بھولتے ہیں نا جنہیں جو بھائی کاردو تو اچھا ہے نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں کاردو تو اچھا ہے چلیں ٹھیک ہے جی ابھی پھر نیکس کام کا جانے ابھی دیکھتے ہیں ابھی ایک اور جگہ بھی میٹنگ ہے زیادہ شوٹی سے میٹنگ کیا پاس ہے ایک ڈاکومنٹوں سے پوچھنے چیک کر کے وہ اٹھانا ہے وہ وہاں پہ چلتے ہیں وہ لیتے ہیں اور باقی پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا زندگی کے ساتھ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی ٹھیک ہے جی اوکی بھائے بھائے